جب اللہ کسی انسان سے نفرت کرتا ہے پھر وہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں اس انسان سے نفرت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے نفرت کرو پھر جبریل بھی اس انسان سے نفرت کرتا ہے پھر جبریل ایک اعلان کرتا ہے جنت میں اور سب کو کہتا ہے اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے تو آپ سب بھی اس انسان سے نفرت کرو پھر وہ جو جنت میں وہ بھی نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اس انسان سے تو پھر وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی ٹھیک ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور دنیا میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں دنیا میں بھی یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک لعنت ہوتی ہے اللہ کی اس پر کیونکہ اللہ اتنی نفرت کرتا ہے اس انسان سے لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اب لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ ہاں زیادہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم جہنمیوں سمجھ رہے ہو کیونکہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اکیلے کھڑے ہوتے ہیں ان پر تومتیں لگتی ہیں اور وہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں لیکن زیادہ لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کے قریب نہیں ہیں جو تومت لگاتے ہیں ایسے معصوم لوگوں پہ لیکن یہ چیز صرف اللہ جانتا ہے کہ کون کون اس کا پیارہ ہے اور کون نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو ہاں مثلا اگر ہم دیکھیں کہ کسی کوئی انسان ہے وہ رحم کرنے والا نہیں ہے یا وہ بچوں پر رحم نہیں دکھاتا ہے ایسے ویسے پھر ہمیں آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے یا لالچی انسان ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہمیں پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا انسان آخر وقت پہ وہ سچی توبہ کرے گا اور اس سچی توبہ کی وجہ سے وہ جنتی ہو جائے گا یہ علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ ہم سب کو ہدایت ہے اور اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ کے پیارے ہیں جو اتوابین ہیں جو سچی توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہمیں منافقت سے بچائے اور ہر برے عمل سے بچائے آمین